صورت البقرہ کا مختصر تعارف آپ سمات فرما لیں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ اس کا مقام نزول کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے صورت البقرہ یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی صورت صورت البقرہ ناظر ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دیکھئے مکی اور مدنی جو صورتیں ہوتی ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو کہ مکی میں ہوئی نازل اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی دراصل یہ کانسپ نہیں ہے بلکہ کانسپ یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں ہیں نازل ہوئی وہ مکی ہوتی ہیں چاہے وہ مکی شہر کے اندر ہوئی یا مکی شہر کے باہر نازل ہوئی ہیں اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے صورت البقرہ یہ صورت البقرہ جو ہے اس میں چالیس تو رکو ہیں رکو سمجھتے ہیں آپ لو اور کبھی آپ نے سوچا کہ یہ رکو کیوں بنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں جب آپ ترابی پڑھتے ہیں تو وہ کتنے رکو کرتے ہیں یہاں سے آپ سوچئے گا اچھا آیات اس کے اندر 286 ہیں 286 اس کے اندر آیاتیں 6211 کلمات ہیں اور دو لاکھ پانچ ہزار پانچ سو حروف ہیں یہ مفسرین اکرام یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کر کے دیکھیں گئے ہیں اب اس صورت کا نام جو اب ہم اس کے کچھ فضائل بھی جانیں گے تفضل میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس صورت کا جو نام ہے وہ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے بقرہ صورت کا نام بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں بقرہ ٹھیک ہے اور اس صورت میں جب آپ ابھی اس کی انشاءاللہ تفصیر سنیں گے تو آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک اس میں بنی اسرائل کی ایک گائے کا واقعہ ہے اب ہے تو بس 67 68 63 تک یہ گائے کا واقعہ ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر دیگر اور بھی باتیں ہیں اس صورت کے اندر لیکن چونکہ امفیسائز اس پہ کیا گیا ہے تو اس کا نام صورت بقرہ رکھ دیا گیا ہے گائے کا وہ واقعہ دراصل تھا کیا پھر تفسیر ابن کثیر کو دیکھیں اور دیگر تفاصیر کو دیکھیں تو آپ کو کچھ روایات ملتی ہیں اور ان روایات کو پڑھنا مطلب جائز ہے پڑھ سکتے ہیں بات دراصل یہ تھی واقعہ کہتا ہے وہ سمجھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کا واقعہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں ایک شخص تھا بہت مالدار تھا لیکن اس کی اولاد میں کوئی بیٹا نہیں تھا بس ایک لڑکی تھی اور اس کا ایک بھتیجہ تھا بھائی کا بیٹا اب وہ بھتیجہ جو ہے وہ ایک بڑا لالچی انسان تھا اس بھتیجے کو ایک لالچ ہوئی کہ کیوں نہ میں اپنے چچا کو قتل کر اڈالوں ہاں تو اس سے کیا ہوگا کہ مالے وراست بھی مجھے مل جائے گا وارث تو میں بھی ہوں اور ساتھ میں ان کی بیٹی سے میں نکاح بھی کر لوں گا اور مزید اس کا لالچ یہ تھا اور اس کا نماغ آپ دیکھیں کہ اس نے سوچا کہ قتل بھی میں کر ڈالوں گا اور تہمت میں دوسروں پر رکھ دوں گا جب میں تہمت دوسروں پر رکھ دوں گا الزام دوسروں پر آئیت کر دوں گا تو وہ دیت بھی دیں گے تو میں دیت بھی فصول کر لوں گا تو ایک تیر سے چار چار شکار ہو جائیں گے اور فائنالی پھر میں اس مختول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں گا اب یہ دیکھیں یہ بات تو ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اب کیا کیا اس نے صورتحال کو سمجھیں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا یہ دنیا کے کچھ نیک لوگ دنیا کے جھگڑوں سے بکھیڑوں سے یہ تنگ آ کر ایک طرف یقصو ہو کر انہوں نے الگ نا ایک جگہ الگ شہر میں وہ رہتے تھے اور انہوں نے قلعہ بنایا بقاعدہ اس کو اس میں کوئی اور اندر داخل تھا کہ نہ ہو سکے شام کو وہ کیا کرتے تھے اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیتے تھے اور صبح کھولتے تھے کسی بھی مجرم کو اپنے گھسنے گھسنے بھی نہیں دیتے تھے اب اس نے اپنے چچا کو کیا قتل اور کیا کیا اس نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر بنی اسرائیل کے اس قلعے کے پھاٹک کے دروازے کے سامنے ڈال دیا چھپکے سے پھر یہ وہاں سے واپس آ گیا اور واپس آ کر ڈراما کرتا ہے کہ اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور پھر شور کرتا ہے میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے قتل کر دیا ہے اور پھر آخر کار وہ جو قلعے والے لوگ ہیں بنی اسرائیل ان پر تحمد لگا دیتا ہے اور پھر مطالبہ کرتا ہے کہ اب ان سے دیت کا پیسہ پیسہ لے کر مجھے دیں ان سے طلب کرتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا ہم تو جانتے تک نہیں ہیں توٹل وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اب یہ لیکن اڑ جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے جا کر ان سے جنگ کرنے پر تل جاتا ہے اب ان سے جنگ ہوگی اب وہ بنی اسرائیلی جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے بھئی اتنا بڑا نقصان وہ آجید آ کر آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ واقعہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پر یہ الزام لگا رہا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ شخص اب دیکھیں یا رسول اللہ یعنی مراد رسول کون موسیٰ علیہ السلام ان کے وہ ہیں نا تو یا رسول اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تحمت لگا رہا ہے بلا وجہ حالانکہ ہم اس سے بری اس ذمہ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ مدد فرما اس معاملے میں تو وہی نازل ہوئی اب چونکہ یہ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ پیدا ہو گیا تو وہی نازل ہوتی ہے اور وہی نازل ہوتی ہے اور یہ فرمایا جاتا ہے کہ ان سے کہو بنی اسرائیل سے کہ وہ ایک گائے زبا کریں یہ معاملہ حل ہو جائے گا اب وہ جو بنی اسرائیل تھے نا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کہاں قاتل کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور کہاں آپ گائے زبا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں یہ قرآب ابھی تفسیر میں پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جاہل ہوں کوئی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزب سے کہ مذاق تو جاہل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کر رہا ہوں یہ سارا واقعہ اس میں آپ پڑھیں گے سورة البقرہ کی شروعات یہاں سے نہیں ہوئی ہے لیکن چونکہ سورة البقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے تو وہ جو گائے والی بات ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک اوورویو دے رہا ہوں تاکہ آپ موٹیویٹ ہو جائیں اس کی تفسیر پڑھنے کے لئے تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں مذاق کروں جاہل ہو جاؤ بس اللہ عزواجل کا حکم یہی ہے اب دیکھیں اللہ کا حکم جب آتا ہے اور ایسے موقع پر کتنی مشکل میں وہ گرفتار ہو گئی تھی پوری کی پوری قوم اگر سیدھی سیدھی طریقے سے یہ لوگ جا کر کسی گائے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کسی بھی گائے کو زبا کر دیں تو اگر وہ کسی بھی گائے کو زبا کر دیتے تو کافی تھا مسئلہ ان کا حل ہو جاتا لیکن چونکہ یہودی پہلے بھی اسی طرح سے تھے آج بھی اسی طرح سے ہیں بڑی خراب قوم ہے یہ یہودیوں کی یہ یہ صحیح بھی نہیں ہوں گے کبھی بھی اب دیکھیں اگر ابھی کیا بات چلے گی سیدھی سیدھی ایک بات تھی گائے کو زبا کرتے پوری قوم جو ہے وہ بچ جاتی نہیں سوالات پہ سوالات شروع ہو گئے بیجا سوالات اسی لئے منع کرتے ہیں بیجا سوالات کر کر کے نہیں پھنستے یہ لوگ یہ یہودی تو مسلمانوں کو اس لئے تلقین کی جاتی ہے بلکہ گراس لیول سے آپ بچپن میں اپنے ماباب سے بیجا سوالات نہ کریں اساتیزہ سے بیجا سوالات نہ کریں کیونکہ کیسے پھنستے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے بعد بیان کی سورة البقرہ کے اندر سوالات کا دروازہ کھول دیا ہونے سوالات پہ سوال سوالات پہ سوالات گائے کیسی ہونی چاہیے پوچھنا ہی نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک صاف اور واضح حکم فرمایا کہ گائے کو زبا کرنے ہیں یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی گائے کو حکم پہ عمل نہیں کرنا فسے ہوئے تو اتنی زیادہ پرابلم میں ہیں کہ جینا مرنا اور رات کی نیندیں حرام ہیں لیکن پھر جب حل پیش کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں گائے کیسی ہونی چاہیے وہ گائے جس کو زبا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو اس پر حکم ہوا کہ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ پوچھیں گے بیجا سوالات کریں گے تو پھر آپ کو جواب بھی ملے گا ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ بوڑی نہیں ہونی چاہیے زیادہ عمر کی نہیں ہونی چاہیے وہ گائے اور نہیں بچہ ہونا چاہیے گائے کا جوان عمر کی ہونی چاہیے اس پر بات ختم تھی اتنی کافی تھی لاکھوں گائیں ایسی ہوتی ہیں جو جوان عمر کی ہوتی ہیں نہیں وہ اپنی ان کی خسلت ان کی عادت نافرمانی کی عادت بات ماں نہ ماننے کی عادت بات نہیں ماننی بس پلیٹ میں رکھ کے مل جائے ہر چیز جب فرما دیا ہے کہ جوان ہونی چاہیے اچھا تو یہ بتائیں کہ جوان گائیں تو بہت ساری ہوتی ہیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالی کی وہی نازل ہوئی کہ اس کا رنگ بلکل پیلا ہونا چاہیے صاف زردی مائل چینے لیں کہ اچھا ایسی گائیں جو ہیں نا پی لیے تو بہت ساری ہیں کوئی اور ایسا ممتاز یونیک بات بتائیں کوئی بس بیان کروائیں کریں وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی بھی کسی حل میں نہیں جوتی گئی آپ کو پتہ نہیں جب کسان کھیت میں حل چلاتا ہے تو وہ گائے کے اوپر اپنا حل لگاتا ہے اور اس سے پھر وہ وہ چلاتا ہے اس گائے کو ساری سے پتہ پھر وہ گائے جسمانی لحاظ سے اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اس کے اندر کمی واقع نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اب جب آپ پوچھ رہے ہو کہ کوئی یونیک چیز بتائیں اس گائے کی کوئی ایسی صفت بتائیں تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وہ کبھی کسی حل میں نہیں جوتی گئی ہو اب کنڈیشن بڑھتی جا رہی ہے آپ کے سوال بڑھتے جانے اور جو آپ کا جو سرچنگ کرائیٹیریہ ہے وہ نیرو پہ نیرو ہوتا چلا جا رہا ہے بس رہے خود ہی اپنے سوالات سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی حل میں نہ جوتی گئی ہو کبھی اس نے کسی کھیتوں کو پانی نہ پلایا ہو ہر ایپ سے وہ پاک ہو اور جو رنگ بتایا ہے نا پوری گائے کا وہی رنگ ہو یہ نہیں کہ کوئی دوسرے رنگ کا کوئی ڈیزائن اس کے اندر ہو کوئی داغ دھبا نہیں اب شروع ہو گئے نا اب تو اب تو اللہ رب العزت ان کے مطابق ان کو بتانے لگ گیا ارشاد فرمایا دھبا بھی نہ ہو کوئی اب جیسے جیسے ان کے سوالات بڑھتے گئے حکم میں ویسے ویسے سخت ہی پیدا ہوتی گئی اب نکلے وہ ایسی گائے ٹھوڑنے کے لیے ایسی گائے جس کی ابھی یہ صفات بیان کی ہیں اب تو کوئی سوال ہی نہیں بچا نا اور کیا سوال پوچھتے یونیک کر دیا اب ایسی گائے کو جب وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے ڈھونڈے 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 تھک گئے پریشان ہو گئے اور اوپر سے قتل کیے جانے کا ان کو خوف کیکہ دیا تھے تو قصاص بھی تو ہے نا تو جب وہ ڈھونڈے نکلے نا تو وہ گائے ان کو آخر کار فائنلی جا کر ایک غریب لڑکے کے پاس ان کو وہ گائے ویسی گائے جیسی جیسی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی ویسی ایک بالکل اگزیکٹلی ویسی گائے ان کو ایک غریب لڑکے کے پاس بنی اسرائیل کے میں ملی ان کو تو اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ گائے ہمیں خریدنی ہے لڑکا تھا غریب لڑکے کی صفت یہ بیان کی ہے یہ اسرائیلی روایت کے اندر کے وہ اپنے والدین کا بہت فرماوردار تھا اور اس نے اپنی والدین کی حیات میں ان کی بڑی خدمت کی تھی اور اللہ رب العزت کا وہ ایک پسندیدہ بندہ تھا غریب تھا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو انعام سے نماز نہ بھی چاہتا تھا جو اس نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی تو اس کے پاس جو ایک ایسی گائے تھی بعد میں اس کو کیا پتہ کہ میری گائے کے اندر اتنی خوبی پیدا ہو جائے گی گائے تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے تو جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا تو سوہ اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ گائے ہمیں بیج دو ہم سے دو گائے لے لو اس کے بدلے میں وہ سمجھتے ہیں نا غریب لڑکا ہے اس کے لئے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ یہ دو گائے لے لے وہ لڑکا جو ہے نا انکار کرتا ہے کہ نہیں میں دو گائے لے کر اس کو نہیں بیچوں گا اور پھر کہتے ہیں اچھا چلو تین لے لو پھر کہتے ہیں چار لے لو پھر کہتے ہیں پانچ لے لو دس لے لو دس تک کہہ دیتے ہیں مگر وہ لڑکا نہیں مانتا کہ نہیں میں اپنی گائے نہیں بیچوں گا پھر کہتے ہیں کہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ کسی بھی قیمت پر وہ تو اتنی بڑی آفر دے دیئے دس گائے دے دو دے دو ہمیں اپنی گائے دے دو آخرگار پھر یہ واپس آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان سے شکایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اب کیا کریں ہم راضی نہیں ہوتا کسی طرح تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو یہ مانگ رہا ہے نا اس کو دے دو جو یہ کہے کسی بھی طرح سے اس کو راضی کر کے اس کی گائے خریدو بس آخر کار تیئے کیا کہ اس لڑکے کو یہ آفر کی گئی کہ یہ تمہاری جو گائے ہیں نا اس کا جو توٹل جو وزن ہے عام طور پر جو چھ سات من وزن ہوتا ہے گائے وائے کا تو یہ جو اس کا وزن ہے اس کے وزن کے برابر سونا دے دیں گے تم کو پھر تمہیں منظور ہے یا سودا تب جا کے اس نے منظور کیا اور اپنی گائے بیچی اور جتنے من سونا انہوں نے آفر کیا تھا وہ اس کو ملا اور یہ انعام اس کو ملا اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی ایک بات تو یہاں تک مکمل ہوئی کہ گائے بگ گئی بنی اسرائیل کے پاس وہ گائے آخر کار آ گئی اب جب گائے آ گئی ان کے پاس بیسی گائے اسے اللہ کے حکم سے زبا کیا اور پھر جو طریقہ گار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اللہ کے حکم سے اس کے مطابق گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ جسم کا ایک کاتا اور وہ جو مقتول جو کہ مرہ ہوا جس کی میت مردہ وہاں رکھا ہوا تھا قلعے کے باہر جس کے قتل کا الزام بنی اسرائیل کی پوری قوم پہ آیا ہوا تھا اس مقتول کے جسم سے گائے کے گوشت کا جسم کا وہ ٹکڑا جو ہے لگایا تچ ہوا نا جیسے ہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا پھر اس سے پوچھا گیا کہ بھئی اب تم خود ہی بتاؤ کہ تمہیں کس نے قتل کیا تھا اس نے صاف صاف بتا دی ہے کہ یہ جو میرا بھتیجہ ہے جو اتنا بڑا ڈراما کر رہا ہے اسی نے تو مجھے قتل کیا ہے تاکہ میری ساری جائدات دولت اور حتیٰ کے میری بیٹی یہ اس کے قبضے میں آ جائے اب یہ بات بیان کر کے وہ مردہ بات تو بیان ہو گئی اس کے بعد وہ مردہ دوبارہ مر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے مونتی دی اب ایک اتنی بڑی جو ایک جنگ چھڑ جانے والی تھی نا وہ رک گئی یہ فتنہ گویا کہ یوں جا کے دب گیا اور وہ جو فتنہ دب گیا لوگوں نے جو ہے وہ اس بھتیجے کو پکڑا اس کے مدلے میں اب اسی کو قتل کر دیا گائے بھی زبا ہو گئی گائے کو بکرہ کہتے ہیں صورت کا نام بکرہ رکھا گیا اب یہ جو میں نے قصہ جو آپ کو بتایا ہے یہ مختلف الفاظ سے جو نا روایت کیا گیا ہے اور ظاہر طور پہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے جیسے کہ ابھی سمجھ میں آیا اور ہم نا مطلب مفسرین یہ فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا مفسرین یہ فرماتے ہیں خاص طور پہ تفسیر ابن کثیر کے اندر مفسر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نا تو تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تقضیق کی جا سکتی ہے تصدیق تقضیب نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ روایت کرنا اس کو جائز ہے تو اس آیت میں یہ جو جن آیات کا بھی ذکر کیا سکسٹی سیونٹو سیونٹی سری میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو کبھی نہ بھولنا کہ میں نے عادت کے خلاف موجزے کے طور پر ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا دیکھا کبھی نہ بھولنا اور اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور پھر ایک جو فتنہ جو ہے جس فتنے میں تم گرفتار ہونے والے تھے تم اس سے بچ گئے دیکھا پھر ایک گئے مزند شکریہ دیکھا کبھی نگ